ایسی بیس جو سیلونز اور پولرز میں چیلیس پچاس ہزار کی آپ کو بنا کر دی جاتی ہے اور آپ میک اپ بھی صرف بیس کی وجہ سے سیلون پر کرواتے ہیں تو چلیں آج میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی ٹرک ٹپس بتاتی ہوں اس کو بنانے کی ہلو ایبریوین اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے اچھا جی یہاں پر میں آپ لوگوں کو بہت دن کے بعد مل رہی ہوں سوری انشاءاللہ ٹرائے کروں گے کہ آپ ویڈیو آتی رہیں تو سب سے پہلے جو ہے مجھے ایک یہ کومنٹ آیا تھا کہ آپ نے جو بیس بنائی ہے کسٹمائز بیس اس کو آپ نے یوز نہیں کیا تو یوز یہ کس لیے کرتے ہیں یہ نارمل بیس نہیں ہے اس کو آپ ہیوی میک اپ یا برائیڈل بیس بنا رہے ہیں یا بہت گرمی میں بیس بنا رہے ہیں یا بہت ہیوی بیس بنانی ہے تب آپ یوز کریں اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سمپل سمینی آپ پہ جو ہے ایک نارمل سی فاؤنڈیشن لیے اور اس کے اندر دیکھ لیں آپ کو کتنی کونٹیٹی میں یہ بیس ایڈ کی ہے آپ نے بھی اتنی سی ہی کونٹیٹی میں ایڈ کرنی ہے یہ بھی زیادہ ہے ایک فیس سے بہت زیادہ ہے اگر آپ نے ہاتھوں پہ بھی برائیڈل کے اپلائے کرنی ہے تو آپ اس کو اتنی کونٹیٹی رہنے دیں ادروائز اس سے بھی کم کر دیں آپ کو دکھانے کے لیے تھوڑی زیادہ بنا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کلیئر پتا چلے تو آپ نے اس کے اندر یہ بیس ڈال کے اس طرح سے مکس کر لینا اچھے سے کوئی آپ نے اس کے اندر سیرم کوئی پانی کوئی اولٹ پولٹ کچھ نہیں ایڈ کرنا صرف اس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کر کے آپ نے اپنی برائیڈل یا کلائنٹ جو بھی ہے اس کی سکن کے اوپر اپلائے کرنا ہے تو چلیں اب میں آپ لوگوں کو اس کو اپلائے کر کے بھی دکھاتی ہوں اور آگے میں آپ لوگوں کو اس کو پراپر دکھاؤں گی کہ یہ کتنی لانگ لاسٹنگ ہے سب سے پہلے تو آپ کی سکن کے اوپر جو ڈارٹ سرکلز نشان جس طرح کے بھی ہیں اس کو کور کرنے کے لیے آپ اس طرح سے اورنج کریکٹر یوز کر لیں یا پھر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ لیپسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا یہ ہے کہ یہ بہت جلدی بلنڈنگ اس کی ہو جاتی ہے تو آپ اپنے چھوٹا سا پولر وغیرہ تو اس کے لیے ایسی چھوٹی موٹی چیزیں لے کے رکھیں تو زیادہ اچھا وہ اچھا بھی لگتا ہے پرفیشنل میک اپ لگتا اچھے یہاں پہ ہم نے اچھے سے بلنڈنگ کر لیے اگر آپ کے فیس کے اوپر پیگمنٹیشن ہے نشان ہے تو اس کو اس طرح سے آپ نے ہائٹ کرنا ہے اور دن آپ نے یہ اپنی بیس جو ہے اپلائے کرنی ہے اب یہاں پہ آئے گا کہ یہ کس سکن ٹون پہ جا سکتی ہے کون سے وائٹ کلر کے ڈار کلر کے کون سے شیڈ کس کلر پہ لوگ مطلب کون انسان اس کو یوز کر سکتے کون سے لڑکے اس کو یوز کر سکتے تو یہ ہر سکن کے اوپر جائے گا اس کا بھی بتاتی ہوں کہ کیسے اب یہ آپ کو لگ رہا ہوگا بہت زیادہ وائٹ ہے آگے جا کے اس کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے اس کو اپنے کلر کے اکارڈنگ صحیح کر سکتے ہیں یا پھر بلینڈنگ کر کے یا جس طرح سے بھی آپ اس کو اچھے سے اپنی سکن ٹون بنا سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے برش کی حیل سے اپلائے کر لیا آپ نے بھی برش ہی یوز کرنا ہے فنگر مت یوز کر دیئے گا کیونکہ اچھا نہیں لگتا کلائنٹس کو کہ آپ ان کے فیس کے اوپر فنگرز وغیرہ ہائیجن کا خیال نہ رکھیں تو آپ یہ ٹرائے کریں کہ آپ برش سے ہی یوز کریں سوفٹ سی لوک آتی ہے جب آپ اس کو برش سے اپلائے کرتے ہیں میں نے سپنج سے بھی اپلائے کیا سپنج سے بہت زیادہ کونٹیٹی میں بیسٹ ہو جاتی ہے تو اس لیے میں نے برش اس کے پر یوز کیا تو برش سے بہت کم کونٹیٹی میں آپ کی بہت ہیوی بیسٹ کی بیسٹ ہے وہ بن جاتی ہے فر کفریج ہوگی ابھی چلتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف اگر آپ کو لگے کہ تھوڑا بہت جو ہے ابھی مزید آپ کو کفریج چاہیے یا پھر آپ تھوڑے بہت جو ہیں اندر ڈوٹ رہ گئے ہیں مکس اچھے سے نہیں ہوا تو آپ نے سپنج جو ہے اس کی مدد سے تھوڑا سا اس کو بلینڈنگ کر لینی ہے اس کی تاکہ وہ سٹیکچر جو ہے سیم ہو جائے ادر ویس ضرورت نہیں پڑے گی جو میتھر میں نے آپ کو بتایا اس کے بعد یہ کرائیلون کا لوز پاوڈر ہے یقین کر اتنا سستہ اتنا سستہ اور اتنا اچھا ہے کہ آپ کی بیس کو اتنا لانگ لاسٹنگ بناتے ہیں کسی بھی مارکٹ سے آپ پرچیس کر سکتے ہیں ویسے جہاں سے میں نے پرچیس کیا ہے جہاں سے میں میک اپ پرچیس کرتی ہوں اس کا نمبر اور ان کا ورسپ نمبر جو ہے میں ڈسکرپشن میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے چیک کر لیجے گا پرائز وغیرہ بہت اچھی دیتے ہیں اگر میرا کوڈ یوز کریں گے آپ بولیں گے میرا نام لے کے تو وہ آپ کو فائی پرسنٹ بھی مطلب ایکسٹر دے دیں گے لیکن ایک چیز کے اوپر نہیں اگر آپ تھاؤزنڈ کا آرڈر کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ مل جائے گا یا ڈیلیوڈی فری کر دیں گے جیسے بھی ان کو سوٹ کیا تو آپ جا کے ان کے ورسپ سے ہی پوچھ سکتے ہیں اچھا جی یہاں پہ بیس کے اوپر یہ لوس پاوڈر آپ نے کنجوسی نہیں کرنی بھر بھر کے لگانا ہے بیس میں کنجوسی کر لیں بٹ اس میں بلکل مت کیجئے گا یہی اس کا مین پارٹ ہے جو اس بیس کو لانگ لاسٹنگ اور گلوئی خوبصورت بنائے گا اب یہاں پہ ہو گیا اس کو تھوڑا ٹائم تھوڑا ٹائم لگا رہندے آپ آئی میک اپ کر لیں باقی جو کام کرنا وہ کر لیں لیکن اس کو تھوڑی دیر لوس پاوڈر کو اپنی کلائنٹ کی سکن پر یا جو بھی آپ اپنی سکن پر اپلائے کر رہے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لیے رہنے دیں اس کے بعد اس طرح سے ڈسٹ آؤٹ کر دیں برش کی ہیلتھ سے آپ ڈسٹ آؤٹ کر دیں اور اس کے بعد آپ نے نیکس ٹپ کے طرف جانا ہے یہاں پہ میں آپ کو ڈسٹ آؤٹ کر کے دکھاری ہوں کہ کس طرح سے اچھے سے ڈسٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ جمے گا نہیں ایسے چپک سا نہیں جائے گا آپ کو ہیوی ہیوی نہیں فیل ہوگا تو جو آپ چیز یوز کر رہے ہیں اس کو ڈسٹ آؤٹ ساتھ ساتھ کرتے جائیں اب چلتے ہیں جی پینکیک مین کردار اس کا ہے جی پینکیک اگر تو آپ نے پارٹی میک اپ کرنا ہے تو یہاں تک آپ کی بیس کمپلیٹ ہے اس کے اوپر آپ اپنا ہائلائٹر فائل بھو لائشن جو بھی آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں کریں لیکن اگر آپ نے بریڈل کے لئے یوز کرنی ہے تو آپ کو پتہ کہ ابھی کتنی شدید کرمی ہو رہی ہے تو اس میں آپ نے پینکیک کو سکپ نہیں کرنا کس نے پوچھا تھا پینکیک آپ ویسے بھی اپلائے کر سکتے ہو تو پینکیک نہیں آپ ویسے اپلائے کر سکتے کیونکہ وہ پانی کے ساتھ ہی اپلائے ہوتا اس کے علاوہ وہ اتنوں سخت ہوتا اپنے پینکیک کا ایک لیئر لگا دی اپنے فیس کے اوپر کلائنٹ کے فیس کے اوپر اس کے بعد اس کو ڈرائے ہونے دیں فل ڈرائے نہیں ہونے دیں نوے پرسنٹ اس کو ڈرائے ہونے دیں اور اس کے بعد سپنج کی ہیلس سے دیکھ لیں میں کس طرح سے فنگر کا پریشر کر رہی ہوں اور ڈیپ ٹیپ کر کے یعنی ہلکے آتوں سے پریس کر کے اپنی ایک فنگر کا کتنا آپ کو اس کے اوپر کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی شائننگ کوئی پاودر کچھ اور لگانے کی ہماری بیس جو ریڈی ہے اچھے یہاں پہ پانی لگانے کی ریزن بتاتی ہوں آپ جتنا اس کے اوپر پانی لگاؤ گے اتنی زیادہ خوبصورت بیس بنے گی تو جب بھی میک اپ کریں اپنی برائیڈل کا تو ایک دفعہ اس طرح سے سپری پانی کا لازمی کیا کریں سیٹنگ سپری کر لیں یا پھر پانی میں تو نارمل پانی ہی اپلائے کرتے جو میں خود بھی ایسا میک اپ کرتی ہوں یہ کسی کے اوپر کرتی ہوں تو اس سے آپ دیکھیں کہ ایک جو اس بیس کا گلو ہے نا وہ آٹومیٹک نکل کے آ رہا ہے جو کہ آپ کو ویڈیو میں دکھ رہا ہوگا پہلے یہ تھوڑی پاودری پاودری تھی اب جو ہے اس کا ایک گلو نکل آیا اور یہ نیچرل سی بڑی پیاری سی سی سیٹل سی بیس بن گئی ہے تو اس کے بعد آپ اپنا میک اپ کریں جو کرنا ہے یہ بیس کہیں نہیں اٹھے گی اتنی اچھی وارٹر پروف آگے میں آپ لوگوں کو ایک کلپ پہ شیئر کر دوں گی کہ یہ وارٹر پروف ہے یہ نہیں ہے تو اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنا رکھیں بہت زیادہ خیال بائے بائے اگر کوئی اور ویڈیو کی ریکویسٹ ہے تو آپ کامنٹ باکس میں اپنا میسیج چھوڑ دیں انشاءاللہ میں ٹرائے کروں گی کہ آپ لوگوں کے ساتھ وہ ویڈیو بھی ضرور شیئر کروں